موسیقی اس میں سے جو چار اکر بچی وہ جو زمین کے مون مالک ہے اسماعیل خان پیر خان ان کے وارث زہور خان صاحب نے وہ زمین چار اکر جو ہے جھومر بھائی کو بیچی بھی اس حساب سے وہ چار اکر زمین جھومر بھائی سے ہم لوگوں نے خریدے اور دس اکر چوتیز گھنٹے جو ہے آسارام توتارام کو جو کول کے آدھارے ملی ہے ریچ سر پائی سے بھر کے کلیکٹر کی پرمیشن لے کے دس اکر پائی تیز گھنٹے آسارام توتارام کی بی بی جھومر بھائی آسارام سے ہم نے خریدے اس طریقے سے چودہ اکر چوتیز گھنٹے ہم نے خریدی ہے زمین اور دس اکر پائی تیس گھنٹے جو ہے وہ تان سنگھ دگڑو سنگھ نے جو ہے تو کسی دوسرے لوگوں کو بیچی ہوئے ہیں اس طریقے سے دس اکر چونتیس گھنٹے دس اکر پائی تیس گھنٹے اور چار اکر ایسا پچیس اکر پانتیس گھنٹے سروے نمبر وانتیس میں زمین ختم ہو چکی ہوئے ہیں ابھی وہاں پر کوئی زمین چلک نہیں ہے اس کے باوجود دو ہزار سولہ کے اندر تیسل کارلہ کے اندر کل کے آدھار کے اوپر جو ہے تو ایک آرڈر پاس ہوا ان آدیشوں کے اندر کھلا کھلا لکھے واہ ہے آپ ان آرڈروں کو دیکھ سکتے ان آرڈروں میں کھلا لکھے واہ ہے کہ ہماری جو وانتیس بٹے دو بو کے اندر جو چار اکر زمین ہے وہ زمین چھوڑ کر کل دھار کو آٹ اکر سیتیس گھنٹے زمین دی گئی ہے اور دو اکر جو ہے تو موڑ مالک کو دی گئی ہے دس اکر سیتیس گھنٹے کا ایسا آرڈر ہوا آئے اب دس اکر سیتیس گھنٹے کا جو آرڈر کرے ہیں انہوں نے وہاں زمین چھلک ہی نہیں ہے پھر یہ جو دو آرڈر ہوئے ہیں اس آرڈر کے مطابق صرف کاغذ و پتری آدیش ہے زمین ہی نہیں نہ سروے میں زمین چھلک ہے نہ گٹ میں زمین چھلک ہے نہ کسی ریکارڈ میں ہے اس کے باوجود بھی یہ سارے چیزیں حرکتیں ہوئی ہم نے سرکار کو اس بارے میں پوری معلومات دی گورنمنٹ نے اس کے اندر آدیش نکالا چوکشی کے اس کے بعد میں کلیکٹر کو کئی نیوی دن دیے گئے ابھی ویباگی آئیوک کو نیوی دن دیے گئے اور اس کے اندر جو اپر تیشلدار ہے حالی میں جو ابھی کے ابھی اپر تیشلدار ہے ویجے چوان انہوں نے جو ہے تو اندرونی طور پر ہاتھ ملا کر بولو برہشتہ چار کر کے بولو ایک آرڈر نکال کے انہوں نے ہمارے ناموں اڑا دیے سارے ریکارڈ اپنے منمانی پدتی سے کر دیے اور ہمارے نام اڑا کر کل دھارک کا اور موڑ مالک کے وارسوں کا نام لگا دیے کس آدھار پہ لگائے کس کے آدھے پہ لگائے جبکہ سارے ڈاکومنٹس میں کہیں پر بھی کوئی آدھے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نام اڑا دیا جائے لیکن مندر ادھکاری جو ہے راج اندر باغڑے جن کے کئی کمپلینہ ہے ڈپارمنٹ کے اندر لیکن ایکشن لینے والا کون ہے لیکن انہوں نے منمانی طریقے سے مندر ادھکاری نے کر دیا کام اور تلاتی جوتی کاپڑ نے ان کے خلاف ہم نے کمپلین کیا ہے کہ ان لوگوں کو سسپینڈ کیا جائے اور خاص کر کے یہ جو گھوٹالہ ہے جس کی زمین ہی سلک نہیں ہے اس کی پھر انہوں نے لیا ہے تو ان کے اوپر ایفائر داخل کیا جائے ان کے اوپر کڑک سے کڑک کاروائی ہونا چاہیے اور سب جو دوسی عدی کاری ہے ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے ابھی کلیکٹر نے اس کے اندر آوال مانگایا ہے دو تین بار لیکن ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی ہے ابھی ڈیویجنل کمیشنر کندر اگر صاحب کے پاس میں ہم نے دیا ہے اس کے اندر سارے ریپورٹس کے اندر انہوں نے آوال کے اندر خود اپر تحصیل دار خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زمین سلک نہیں ہے اس لیٹر کے آدھار کے اوپر اپر کلیکٹر خود بول رہے کہ زمین سلک نہیں ہے تو اپر تحصیل دار جو ہے سارے آدھے سو میں جب یہ بول رہے ہیں کہ زمین سلک نہیں ہے تو پھر ساتھ بارہ فیرم لیے کس آدھار کے اوپر انہوں نے کون سے بینہ کے اوپر لیا ہے انہوں نے یعنی کہ یہ شاسن کو گمراہ کر رہے ابھی زمین کہاں سے دیں گے شاسن کی زمین پر خفضہ کریں گے کیا ہماری مانگ یہی ہے کہ اپر تحصیل دار ویجی چاوان منڈڑ ادیکاری راجندر باغڑے اور تلاتی جوتی کا پڑنے جو ہے ان کو سسپنٹ کیا جائے اور ان کے اوپر ایف آئر داخل کیا جائے اور جو غلط طریقے سے انہوں نے پھیر لیا ہے وہ پھیر کو رد کیا جائے ابھی کاغذ و پتری تو انہوں نے نوند لے لیے تو اب کیا انہوں کروشی ویڈیا پیٹ کی زمین پر آتی کرمن کریں گے خفضہ کریں گے اور قائدے کے حساب سے زمین ہونا چاہیے زمین ہے ہی نہیں وہاں پر پھر بھی پرائشہ حسن کو سالسل دو دو سال لگ جارے کاروائے کرنے کے لئے ابھی دیکھتے ہیں بھی کلٹر صاحب کیا آرڈر کرتے ہیں ہم نے تو ان کو نیویدن دیا ہے تقرار دیا ہے تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا رہے تھا اگر شاہ حسن اور پرائشہ حسن اگر ایکشن نہیں لیتی ہے تو ہم سیدھا ہائی کورٹ جائیں گے اور ہائی کورٹ کے اندر یہ گھوٹالے کا فردہ فاس کریں گے اور دوشیوں کو سازہ دلانے کی پوری کوشش کریں گے موسیقا